محیم سے لوٹ کر جب سے میرے بابا کی سجا کے بارے میں سنا ہے میں نے تب سے میں یہی سوچ رہا ہوں کہ آخر کیا کروں کیا کرنا چاہیے مجھے بہت سوچا آخر کار مجھے بڑی الجنوں کے بعد ایک فیصلے پر پہنچنے میں مدد مل ہی گئی پہنچ گیا ہوں میں ایک فیصلے پر اور سیتا بھائی بھی اس گھٹنا کے بعد سے یہیں اپنے مائکے میں رہ رہی ہے تو بیچ میں رکتی دور کے بھائی صاحب اور کہتی ہے جاوی صاحب دیکھئے آپ کچھ کہیں اس سے پہلے سوچ لیجئے بھلا پھر وہ رو رہی ہوتی ہے وہ کہتی ہے گسے اور جلدباجی میں آ کر کہ کوئی فیصلہ مت لیجئے جاوی صاحب یہ ٹھیک نہیں ہوگا پھر وہ کہتے ہیں میں گسے میں نہیں ہوں ساسوبائی بلکل بھی نہیں اور کہا نا بہت سوچ سمجھ کر یہ فیصلہ لیا ہے میں نے اب دیکھیں کون ہوتا پیچھے سن رہی ہوتے ہیں ملہار راو سوبیدار جی گوتم بھائی صاحب اور ہرکو بھائی اور اب کندھے پر سر رکھ دیتی ہے دوارکبائی صاحب کے کون سیتا بھائی اور رو رہی ہوتی ہے گنو جی کہتے ہیں اس لیے معاف کیجی گا سیتا بھائی کے ساتھ میرا رشتہ اب اس طرح آگے نہیں بڑھ سکتا ہل جاتی ہیں پوری دوارکبائی صاحب بھی سیتا بھائی کی تو دنیا ہل ہی چکی تھی اور پیچھے سے جو سن رہے تھے ملہار راو سوبیدار جی گوتم بھائی صاحب اور ہرکو بھائی بھی بری ترہے سے سکتے میں آ جاتے ہیں یہ بات سن کر کے ملہار راو سویدار جیتا ہے موسیقی